السلام علیکم جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں اپنے کورس کو کمپلیٹ کر دیا ہے تو یہ ایک آخری لیکچر ہے اس کورس کے حوالے سے جس میں میں آپ کو دو یا تین باتیں کروں گا اس میں کہ اس میں سیلیکشن کے لئے کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون سی چیزیں ایک انسان میں ہونی چاہیے ایک مثال میں آپ کو سب سے پہلے دوں گا کہ ایک کلاس روم تھا اس میں ایک ٹیچر نے ایک کسٹن لکھا بورٹ پر اور کہا کہ یہ ایسا کسٹن ہے جسے آج تک کوئی حل نہیں کر سکا لیکن آپ لوگ کل کوشش کر کے آئیے گا تو دیکھوں کون حل کرتا ہے لیکن اس نے ایک بات جب کہہ دی کہ اسے آج تک کوئی حل نہیں کر سکا تو وہ تقریباً سب کانوں نے سن لی تھی کہ اسے کوئی نہیں کر سکا لیکن ایک بچہ اگلے دن اسے کاپی پر کر کے لے آیا ابھی وجہ کیا تھی کہ دوسرے کیوں نہیں کر سکے اس سب کلے نے کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس ٹیچر نے یہ بات کی تھی کہ اسے آج تک کوئی حل نہیں کر سکا وہ لڑکا سو رہا تھا یعنی کہ اس کے کانوں نے یہ نہیں سنا کہ اسے کوئی نہیں کر سکا اس لیے وہ کر رہا ہے کیونکہ اسے یہ پتہ نہیں تھا اس نے ایسی ڈی موٹیویٹ بات نہیں سنی کہ اسے کوئی نہیں کر سکتا اس لیے وہ کر رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کان بند کر لینے ہیں صرف اپنی جو آپ کا ٹارگٹ سیٹ ہے آپ نے اس پر کام کرنا ہے آپ نے لوگوں کی باتیں نہیں سننی کہ اس میں جب آپ اپلائے کرتے ہیں پی ایم میں کے لیے تو بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ایک افسر کا بیٹا ہی آرمی میں افسر بن سکتا ہے یا کیرڈ کالی سے کوئی پڑا ہی اس میں سلیکٹ ہو سکتا ہے تو یہ ساری باتیں کہنے تک تو سچ ہیں لیکن یہ حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کوئی ہاری کا بیٹا بھی پاکستان ملٹری اکیڈمی کے لیے سلیکٹ ہو سکتا ہے کوئی گورنمنٹ سے پڑا بھی پاکستان ملٹری اکیڈمی کے لیے سلیکٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے چند باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ آپ رسپانسیبل بنیں ذمہ دار بنیں اپنے اندر میچورٹی پیلا کریں میچور ہو جائیں چاہیے وقت کی پابندی ایک بہت اہمیت کا حامل ہے اس ادارے میں یعنی کہ پنچورٹی آف ٹائم یہ آپ میں لازمی ہونی چاہیے آپ کا اٹھنا بیٹھنا یعنی کہ آپ کا لائف سٹائل ایک سٹنڈرڈ مین کی طرح ہونا چاہیے نظریہ ہو آپ کو الگ نظر سے دیکھا جائے کہ ہاں سو بندہ ایک سائٹ پہ لیکن یہ بندہ کام کر یعنی اس طرح آپ کو سو بندوں میں سے چن کر نکال لیا جائے آپ نے ایسی شخصیت بننا آپ اگر آئی ایس ایس بی کی بات کریں تو تقریباً آباؤٹ نائنٹی ٹو ہنڈریڈ بوائز یا کینڈیڈیٹس کا بیچ آتا ہے وہاں پر لیکن رکمنٹ کتنے ہوتے ہیں یا دس میکسیمم پانچ یا دس رکمنٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے پانچ یا دس وہ اسی طرح رکمنٹ نہیں ہوگئے جس طرح لوگوں کی نظروں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ افسر کے بیٹے تھے یا یہ کیڑڈ کالی سے پڑے تھے ایسا بالکل نہیں ہوتا یہ وہ بندے ہوتے ہیں جن کو آپ سو تو کیا پانچ سو بندوں میں بٹھا دو گیا تو یہ الگ نظر آئیں ان کی شخصیت الگ ہوگی ان کا لائف سٹائل الگ ہوگا تو اس کورس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسٹن ہو ریجسٹریشن یا کسی بھی ٹیسٹ انٹرویو جی ٹیو ٹاسک کے بارے میں تو آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں پہنچ سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اگلے کورسز اور لیکچرز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا آپ کو اللہ حافظ